میرا سوال یہ ہے کہ ایمان والی عورت اجتماع میں نماز کی امامت کر سکتی ہے؟ امامت؟ جی ان کا سوال یہ ہے کہ عورتیں کیا امامت کر سکتی ہیں نماز میں؟ سوال یہ ہے بیسیکلی دیکھیں پہلی بات تو قرآن مجید میں میں نے بھی آپ کو بتایا آیات میں کہ انبیاء جہیں وہ امام ہیں اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سارے ایک جگہ باقیدہ مرد کو اللہ کہہ رہا ہم نے نبی بنایا تو اے سچ کوئی قرآن میں عورت نبی نہیں ہے نہ کوئی اے سچ عورت کے بارے میں امام بنایا اور جو سب سے زیادہ جو درجہ دیا کسی عورت کو قرآن مجید میں ایک تو وہ ہیں فیرون کی بیوی نیکوکارتی وہ اور ایک جو ہیں وہ یہ حضرت مریم ہے تو میں حضرت مریم سے جو حوالے سے ایک آیت پڑھتا ہوں اس سے آپ دیکھیں ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے امام امامت ہے یا نہیں یہ پوچھیں نا سو آل امیران تھی کی فورٹی ٹو اور فورٹی ٹی میں اللہ کہہ رہا ہے وَیَدْ قَالَتِ الْمَلَائِكَوْتُ يَا مَرْيَمْ اِنَّ اللَّهَ اصْتَفَاكِ وَطَحْرَاكِ وَاسْتَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کیا اور تجھے جہانوں کی عورتوں پر چن لیا پھر آگے اے مریم اپنے پروش کرنے والے کی پنات کر فرمبرداری کر اور سجدہ کرنے والے اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر یعنی ایسا ہے میں نے حضرت مریم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی اور ان سے کہا تو رکو جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ رکو کر اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ امامت نہیں کر سکتی مگر صلات میں جوئن کر سکتی ایک تو یہ بات ہے اور اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّقِدُ مِن مَقَامِ عِبْرَحِمُ صَلَّحِ اَخَصْكَلُو مَقَامِنَا سِمُصَلَّحِ عِبْرَحِمَ الْعَسْلَامِ کو وہا امام برا وہا آج تک مسجد حرام میں امام مرد ہیں اب عورتیں اگر فرض کرئے ہیں نماز پڑھ لیں صرف عورتیں مرد نہیں ہیں شامل جس میں ایک اور آیت لکھیں آپ سورہ سبت 34 کی 46 تو اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں قُلْ اِنَّمَا عِيْذُكُمْ بِوَاحِدَا اَن تَقُومُ لِلَّهِ مَسْنَا وَفُرَادَ ثُمَّا تَتَفَكَّرُو مَا بِصَاحِبُكُمْ مِنْ جِنَّةِ اِنْ هُوَ اللَّهِ نَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَدَابٍ شَدید کہہ دے کہ بے شک میں تمہیں ایک وعث کرتا ہوں اس کے ساتھ یہ کہ تم کھڑے ہو اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک یعنی یہاں پر آپ دیکھئے دو دو اور ایک ایک تو ہم کھڑے ہو کے ہم صلاح کے اندر ہماری پریکٹس ہے مساجد میں کہ اگر فرض کی ایک آدمی صلاح اکیلا پڑھ رہا ہے تو اگر میں اس کو جوائن کرنا جاتا ہوں تو میں اس کے کندے پہ ایسے ٹچ کروں گا تو وہ سمجھ جائے کہ یہ میرا مقتدی تو اس کے ساتھ ہی مقتدی ہو جائے تو صلاح اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے ایک 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 اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے دو دو بھی پڑھ سکتا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں جب عورت جب اکیلے میں نواز پڑھتی ہے تو وہ کیا کر رہی ہے وہ کیا ہے امام ہے ہو گئی نا تو یوں تو اللہ تعالیٰ نے مقاملے سے مصالح لے لے آپ بھی صلاح قائم کے عبام ہو گئی آپ لیکن جب آپ اور مردوں پہ آپ لیڈ نہیں کر سکتی ہاں یہ کر سکتی ہیں عورتیں جب صلاح قائم کرتی ہیں جو ایک لائن میں کھڑو جاتی ہیں اس میں جو حافظہ ہے وہ ساتھ بیچ میں آگے نہیں کھڑی ہوتی ساتھ کھڑو کے صلاح قائم کرتی ساتھ کر رہا ہوتا ہے جیسے مریم کے ساتھ ہے وہ ساتھ کرنے ہوگا تو اس میں وہ پڑھ سکتی ہیں ایک ساتھ مگر اس میں مرد کوئی نہیں ہوگا لیڈیز ہوں گی مگر وہ صف میں سنٹر میں کھڑی ہوگی رابی پڑھانا چاہ رہی ہے قرآن پڑھا رہی ہے نماز پہ امامت کر رہی ہے مگر پہلی لیس سامنے نہیں آ سکتی امام سامنے نہیں ہے کیونکہ اللہ نے عورت کو امام نہیں بنایا